اسلام علیکم بیٹو فیملی دوستو یہ ویڈیو اسپیشلی ان ویورز کے لیے جو لوگ اپنے چینل پر چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک آپ لوگوں کا واش ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے چینل پر دن رات ایک کر رہے ہیں لیکن کوئی ویڈیو آپ کی وائرل نہیں ہو رہی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اورگینکلی طریقے سے آپ اپنے چینل پر واش ٹائم لکھیں ایسے ہی ہے آپ لوگوں نے فر ڈیڈ ہو گیا ٹائمز آیا ہوا ہے آپ لوگوں نے لوگوں کی منتے بھی کر لی یار ہماری ویڈیوز کو دیکھا ہمارا واش ٹائم بڑھ دے گا لیکن کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی اور اسی وجہ سے آپ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا آپ لوگوں کے چینل پر کام کرنے کو ویڈیوز ڈالنے کو کنٹین اچھا بنانے کو جب آپ کو ریسپونس نہیں مل رہا ہوتا تو پھر آپ لوگ کس طرح سے محنت کر پائیں گے ایسے ہی ہے نا تو دوستو آج کی ویڈی دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے چینل پر نیا دیکھنے کو ملے گا کچھ ایمپرویمنٹس آپ کے چینل پر آ جائیں گی یہ دیکھ لیجے گا آپ اور یوٹیوب بھی آپ کی ویڈیوز کو لوگوں تک پچانا سٹارٹ کر دے گا اور ایک سے بڑھ کر ایک نیا ویور آپ کو اپنے چینل پر نظر آئے گا وہ کیسے نظر آئے گا جب آپ ان دو طریقوں کو صحیح طریقے سے پروپر طریقے سے سمجھیں گے اپنے چینل پر اپلائی کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا اور یہ جو چار ہزار گھنٹے کا جو واجٹ ہے میں نا چھٹکیوں میں آپ کا کمپلیٹ ہو جیگا ایک ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے وہ ویڈیو کیسے وائرل آپ کی ہوگی اس طریقے کو سمجھتے ہیں دوستو لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم کل کی ویڈیو کا وینر دیکھ رہتے ہیں اگر آپ لوگ پہ اپنے چینل کو فری میں پرموٹ کروانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے ک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیو پہ یہ سوفیر آپ کو بھی وینر پر کر سکے اب یہ جو وینر نکلے ہیں نا ان کے چینل کا لنک میں کمیونٹی ٹیپ میں لگاؤں گا جس طرح سے ہر چینل کا لگاتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے بھی چینل پر جانا ہے ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیو پہ یہی آوڈینس آپ لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہوگی تو سب سے جو پہلے نمبر والا طریقہ واش ٹیم کو انکریز کر تقرنے والا بہت تو سلی سے لوگوں نے دیکھنا سمجھینے میں نے گوگل کروم کو اوپن کر لیا یہاں پہ آپ نے یوٹیوب پیج کو اوپن کر لینا ہے. دیکھیں یوٹیوب پیج اوپن ہوگیا ہے اب یہاں پہ آپ نے رائٹ سائٹ پہ three loads پر کلک کرنے om this type desktop side Já Hiوم fishermen WorkP tongues کو select کر لینا ہے جیسی وہ select ہو جائے گا جیسے کہ select ہو آو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چینل پر آ جائنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اپنے دیکھیں کلک کر کے چینل پر آ جاتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو customized چینل پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کرو گے آپ اپنے wyt studio کے home dashboard پہ آ جاؤ گے اب یہاں پہ آپ نے create پہ کلک کرنا ہے اور new playlist پہ یہاں پہ آپ کو جو option نظر آ رہا ہے second last اس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں نظر آرہا ہے create a new playlist آپ لوگوں نے title والی جگہ پہ اپنی playlist کا نام لکھنا ہے جس categories پہ بھی آپ ویڈیوز بناتے ہو آپ نے اس سے related یہاں پہ title لکھنا ہے description لکھنی ہے اور یہاں پہ ابھی آپ نے اس کو unlist رکھنا ہے visibility and sort order آپ نے unlisted رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ create کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کوئی playlist بنا لیتا ہوں اس طرح سے میں نے title لگا دیا اور یہاں پہ میں نے create پہ کلک کر دیا create پہ جیسی آپ کلک کریں گے آپ کی ایک playlist create ہو جائے گی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی playlist create ہو چکی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ content پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ویڈیوز ہے shorts ہے live ہے post ہے playlist ہے اس پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو ایک playlist آپ کی یہ create ہو چکی ہے جو کہ unlisted ہے بھی اب اس کے اندر آپ کو پندرہ سے بیس ویڈیوز کو لے کے آنا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ویڈیوز پہ کلک کرنا ہے ویڈیوز پہ آنے کے بعد آپ کو وہ ویڈیوز سیلک کرنی ہے جس کی دوریشن پندرہ بیس منٹ ہے پندرہ منٹ ہے دس منٹ ہے وہ ویڈیو آپ کو سیلک کر لینے ہے جس طرح سے میں دیکھیں ایک ایک کر کے سیلک کر رہا ہوں اس طرح سے میں نے بیس ویڈیوز کو سیلک کر لیا جیسی آپ نے بیس ویڈیوز کو سیلک کر لیا نا ایڈٹ کے بعد آپ کو add to playlist نظر آ رہا ہے اس پہ آپ جیسی کلک کرو گے تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ جو آپ نے playlist create کیا ہے آپ نے اس دیکھنا بہت important ہے تو آپ لوگوں سے یہ request ہے کہ بینہ skip کیے بغائے ویڈیو کو تسلی سے دیکھنا آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے جیسی آپ نے playlist create کر لی آپ نے ویڈیوز اس کے اندر transfer کر لی اب next step کیا ہونے والا ہے یہاں پہ آپ کو playlist پہ دوبارہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو playlist کو دوبارہ open کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو یہ pencil نظر آرہی ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ playlist دوبارہ open ہو جیگی یہاں پہ آپ نے visibility پہ آنا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے public public جیسی آپ دیکھیں right set پہ کریں گے نا یہ میں zoom کر کے بتاتا ہوں یہ پہلے unlist ہوئی تھی جیسے کہ ہم نے create کرتے وقت unlisted رکھی تھی اب یہاں پہ آپ کو public کرنا ہے اور save پہ click کرنا ہے تو یہ public ہو جائے گی لوگوں تک show ہونا start ہو جائے گی اب آگے کیا scene ہونے والا یہی main چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے اب یہاں پہ page کو آپ نے کر دینا ہے close google chrome کو بند کر دینا آپ نے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو بند کر دیا یہاں پہ بند کر دیا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیدھا play store کے اندر play store میں آنے کے بعد یہاں پہ search bar پہ نیچے آپ نے یہاں پہ آکے کیا لکھنا ہے t o r t o r جیسی آپ لکھیں گے تو آگے یہ browser اس پہ آپ نے click کرنا ہے tork browser پہ آپ نے click کرنا ہے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں 10 million plus لوگوں نے download کیا ہے 4.0 کی rating ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کر لینا ہے install install جیسی ہو جائے گا اب یہ open لکھا آ رہا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں open جیسی یہ download ہو جائے گا وہاں سے بھی آپ open کر سکتے ہو اور screen پہ اس کا icon آجے گا اس پہ بھی click کر کے آپ اس کو open کر لیتے ہو اب اس کا benefit آپ کو کیا ہوگا یہ کیسے کام کرے گا یہ سارا آپ کو میں detail کے ساتھ سمجھاتا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پہ connect پہ click کرنا ہے جیسی connect پہ click کریں گے تھوڑا سا آپ نے wait کرنا ہے جیسی یہ connect ہو جائے گا تو یہاں پہ search bar جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے youtube page کو open کر لینا ہے search کرنے کے بعد جیسی یہ page open ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے دماغ لگانا ہے تھوڑا غور سے دیکھنا ہے یہ جرمنی جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے اس کے آگے arrow کا sign ہے اس پہ جیسی میں click کروں تو یہ سارے region آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے countries آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو sign آپ کو off نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کر دینا on اب یہاں پہ آپ نے youtube page کو open کرنا ہے اب یہاں پہ youtube page open ہو چکا ہے جرمنی والا youtube page open ہو چکا ہے آپ لوگوں کو الگ سے کوئی vpn ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی google chrome کوئی براوزر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک براوزر سارے کام کرے گا جب آپ اپنا سارا work کر لیں گے جب اس کو close کریں گے آپ لوگوں کی history automatically clear ہو جیگی یہ آپ کو clear کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے چینل نیم کو سرچ کرنا ہے اب ہوتا ہے main cam start چینل میں نے جیسی سرچ کیا یہاں پہ top پہ آ گیا اس پہ آپ نے click کر کے آ جانا ہے اپنے اپنے چینلز پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ playlist پہ آ جانا ہے playlist پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو playlist create کی تھی جس میں 20 ویڈیوز آپ نے ڈالی تھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں دیکھیں آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے play all پہ click کر دینا ہے volume آپ نے medium تھوڑا سا کر لینا ہے نہ زیادہ full اور نہ زیادہ ہلکہ ہو اس طرح سے آپ نے medium voice کو رکھنا ہے اور آپ کی ویڈیو automatically play ہوتی رہیں گی یہ وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو جس سے آپ کا watch time بھی drop نہیں ہونے والا اور نئی نئی audience آپ کے چینل پہ آئے گی ایک location کے بعد دوسری location پہ آپ کا mobile connect ہو جائے گا ایک person بھی آپ کا watch time drop نہیں ہونے والا increase ہی ہوتا رہے گا اور نئی نئی audience آپ کے چینل پہ آتی رہے گی آپ کی ویڈیوز کو watch کرتی رہے گی subscribe like comment سب ملیں گے آپ کو آپ کا چینل recommend کرنا youtube start کر دے گا وہ کیوں کرے گا کیونکہ آپ different different country سے اپنی ویڈیوز کو watch کر رہے ہوں گے اپنی پوری پوری playlist کو watch کر رہے ہوں گے ابھی ہم نے جرمنی کر دیا اگلا ہم اٹلی کر دیں گے اس کے بعد ہم USA کر دیں گے پھر ہم UK کر دیں گے تو اس طرح سے آپ لوگ جب اس کو دیکھ کے close کرو گے تو یہ automatically اس کی history clear ہو جی گی یہاں پہ کوئی ایسا button نہیں جس پہ آپ کو کوئی option دیا گیا ہو کہ history آپ نے clear کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس پہ click کرنا ہے two پہ اس tab کو یہاں پہ آپ نے close کر دینا ہے یہ جو کٹے کا sign نظر آ رہا ہے یہ پیچھے والے کو میں نے close کر دیا تو یہ دیکھیں automatically آپ کی history بھی ساتھ clear ہو جی گی تو اس طرح سے کر کے آپ کو چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ آپ پچاس ویڈیوز ڈالیں سو ویڈیوز ڈالیں پلی لسٹ میں جس کا آج تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ان ویڈیوز کا اب آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اب ان چالیس پچاس ویڈیوز کو پلی لسٹ create کر کے اس طرح ڈالیں اور اس براؤزر کی مدد سے آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو different location میں watch کریں جس سے یوٹیوب کو بھی لگے گا کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو ایک location پہ ایک ہی موبائل پہ ایک ہی آپ کا وائ فائ ہوتا ہے یہ ٹرکے لگا رہے ہوتے ہو تو یوٹیوب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے بار بار دیکھا جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساری locationیں جتنی بھی آپ کو میں نے show کی ہیں وہاں پہ آپ نے ایک ایک کو ہر بار change کرنا ہوگا اور اسی طرح اپنے channel کو پہلے سرچ کرنا ہوگا سرچ کرنے کے بعد آپ کو play list پہ آکے play کر کے چھوڑ دینا ہے دوستو آپ لوگ دیکھیں گا کیسے آپ کا watch time increase ہوتا ہے اور کیسے آپ کے views آنے لگ جاتے ہیں اور organic li طریقے سے آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہونے کے 100% chance ہے جو کہ آپ کو real watch time بھی دے دیگی یہ بھی دے گا اور وہ ویڈیو بھی دے گی اور آپ کا channel organic li monetize ہو جے گا اب دوسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں یہ طریقہ آپ کو کیسے لگا ہے comment box پہ آکے آپ نے مجھے ضرور پتانا ہے اور دوسرا طریقہ بھی آپ نے دیکھ کہ دونوں کا مجھے بتانا ہے دونوں میں سے کونسا طریقہ آپ کو best لگا ہے اگر میں اپنی رائے بتاؤں تو یہ طریقہ بہت ہی کمال کا ہے میں نے بہت سے channels پہ apply کی ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہوئے دوستو تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جب کوئی چیز نئی نئی market میں آتی ہے تو اس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ work کرنا چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ نظروں بھی آ جاتی ہے پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر صحیح سے proper کام نہیں کرتی تو اب بھی آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اب جو دوسرا طریقہ ہے نا دوستو وہ ہے پرموشن کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے گوگل کروم سے پرموشن کروائے پیسہ دینا پڑے گا کچھ بھی نہیں دینا نہ یوٹیوب سے پرموشن کروانی ہے نہ گوگل سے کروانی ہے نہ پیسہ دے کے کسی کو کروانی ہے جسٹ آپ کو شوشل میڈیا کے تھوڑ اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے وہاں سے آڈینس لے کے آنی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اسی پلیلیسٹ کا لنک آپ کو کوپی کرنا ہوگا جیسے کہ میں نے گوگل کروم میں چینل کو اوپن کر لیا آپ نے اپنے چینل کو اوپن کرنا ہے پلیلیسٹ پہ آنے پلیلیسٹ پہ آنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو اوپن کرنا ہے اپنے پلیلیسٹ کو جیسی پیج اس طرح سے اوپن ہو جے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو شیئر کا بٹن نظر آ رہا ہے جو پبلک ہوئی ہے یہاں پہ شیئر پہ کلک کریں گے آپ کوپی پہ کلک کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو اس کو کلوز کر دینا ہے اور آج سیدھا فیس بک کے اندر یہاں پہ آپ کو اتنی آڈینس ملی گی اتنی آڈینس ملی گی جس سے آپ اپنے چینل کو ایک نئے چینل کو زیرو میٹر چینل کو بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی اتنا کام نہیں کرتا ورک نہیں کرتا اتنا دیان نہیں دیتے آپ لوگ اپنے کنٹینڈ میں اتنے بیزی رہتے ہیں ٹائم میں نہیں ملتا تھامنیل ویڈیو ایسیو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں سے ہم آڈینس لے کے آسکتے ہیں یہاں سے آپ بہت آسانی کے ساتھ آڈینس لے کے آسکتے ہیں کیسے لے کے آسکتے ہیں آپ کو فیس بک پیج کو اوپن کرنا ہو یہاں پہ آپ کو سرچ بار کا آئیکن نظر آئے گا اپنی پروفائل پہ آ جائیں یا پھر مین پیج سے چلے جائیں یہاں پہ آپ سرچ پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ جو آپ کی کیٹیگوری ہے جس آڈینس کے پاس آپ اپنی ویڈیو کو بیجنا چاہتے ہو اپنے چینل پہ لے کے آنا چاہتے ہو آپ لوگوں نے جیسے کہ یہ ککنگ ہے یہاں پہ میں ککنگ ریسیپیز لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی لوگنگ لگ دینا ہے اگر آپ گیمنگ کرتے ہو گیمنگ لگ دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ککنگ ریسیپیز فوڈز پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس طرح سے بڑے بڑے گروپس یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے کہیں پہ پانچ ہزار میمبرز ہیں کہیں پہ پانچ ہزار چھے سو پھر یہاں پہ تری لیکس نائنٹی نائن تھاؤزن یعنی کہ چار لاکھ تو اس طرح سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس گروپ کو جوئن کرنا ہے جوئن کرنے کے بعد یہ دیکھنے آپ یہ چار لاکھ میمبرز فوڈا گروپ جوئن ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کو نیکس کرنا ہے جو ان کی فرمیلٹی پوری کرنی ہے اس طرح سے آپ کو جوئن جیسی آپ کر لیں گے تو اس گروپ میں آپ آجیں گے اب یہاں پہ آپ کو جو رائٹ سمٹنگ لکھا نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے لنک کو کنپ پیسٹ اس طرح سے پیسٹ کرنے کے بعد آپ میں پوسٹ کر دینا ہے بہت سے ایسے گروپس ہوں گے جس پہ آپ کو لنک لگانا اللاؤ نہیں ہوگا جب تک آپ کا جو اونر ہے وہ آپ کو اللاؤ نہیں کرتا اور بہت سے گروپس آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ ڈریکٹلی آپ کا لنک شیئر ہو جاتا ہے جس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ جب آڈینس اپنے چینل پہ لے کے آئیں گے تو یوٹیوب بھی آپ کو آڈینس دے گا یہ سیدھی سی بات ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہو 3,99,000 میمبر ہے ان میں سے کوئی تو آپ کے لنک پہ کلک کر کے آئیں گے جب آ جائیں گے تو پلی لیسٹ پہ آپ کی ویڈیوز کو واج کریں گے زیادہ سی بات ہے جب ایک واج کرے گا دوسری بھی دیکھے گا تیسری بھی دیکھے گا اور کسی کو اگر آپ اپنی ایک ویڈیو دکھا دیں گے تو یوٹیوب کا الگوریتم ایسا ہے آپ کی ساری ویڈیو وہ براوس فیچر کے اس کو ریکمینڈ کرتا رہتا ہے تو آپ کی دوسری بھی دیکھے گا اسی طرح سے دوستو آپ کے ساتھ آڈینس جھوٹی ہے جب آپ کی ویڈیوز پہ انٹرسٹ لینا سٹارٹ کرتی ہے تو یوٹیوب بھی آپ کی ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ریکمینڈ کرتا ہے آپ کو آڈینس دیتا ہے تو یہ آپ کو کام کرنا ہوگا یہاں پہ سرچ بار پہ آکے آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گروپس کو جوئن کرنا ہوگا اپنے لنک کو شیئر کرنا ہوگا پلیلیس کو اپنی شیئر کرنا ہوگا تاکہ آپ کی کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو کسی کو تو پسند آئے اس میں ایک ایک ویڈیو شیئر کرنے والا سسٹم نہیں پوری کی پوری پلیلیس یہاں پہ شیئر کریں جس سے آپ کو بینیفٹ ملے تو ہبسو گائز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی یوسفل رہی ہوگی کچھ نیا دیکھنے کو سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا کونسی ٹریک آپ کو اچھی لگی پہلے نمبر والی دوسرے نمبر والی آپ نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانے ہیں اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کا این کرتے ہیں نیکس ویڈیو پہ ایک زبردہ سٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا